ساتھیوں سماج کے اندر کا جو کریم ہے جو کریمی لیئر ہے ہمارے سماج کا ایسے مانا جاتا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ سماج کا پہلے درجہ کا برین ہے ہمیں مانتے ہیں کہ ساتھیوں جس آندولن کا نیترطور کلاس 3 یا کلاس 4 کے لوگ کرتے ہو آندولن سماج میں جیدہ پاپلر نہیں ہوتا نہ ہی وہ آندولن سماج کی ربطار پکڑ سکتا ہے نہ ہی اس کی گتی بڑھا سکتا ہے آندولن تب ہی آگے جائے گا جب اس آندولن کا نیترطور سماج کا پہلے درجہ کا برین ہوگا فرسٹ ریٹ برین آف سوسائٹی ہوگا بابا سمبر کر جانے کے بعد میں ہمارے آندولن میں جو سب سے بڑی کمی اور کھامی یہ رہی کہ اس آندولن میں جو برین لگایا گیا یا جو ہمارے آندولن کی پرستیام لوگ دیکھتے تو جیادہ تر اس آندولن کو ڈراؤٹ لوگوں نے چلانے کی کوشش کی تو ڈراؤٹ لوگوں کو جن کو آندولن کی میشن کی کوئی سمجھ نہیں ہے وہ لوگ اگر آندولن چلائیں گے تو کیا ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ جہنتی اور پنیتی تھی کے آگے نہیں جا پائے گا تو مہاپرشوں کے نام پر سماج کو اکٹا کیا جاتا ہے چودہ اپریل ہو چھے دسمبر ہو انیس فروری ہو یا جس مہاپرش کو وہ فالو کرتے جوترہ فولے ہو شیواجی مہاراج ہو شاہو مہاراج ہو ان کا جنم دینا اور ان کی جیون کے کچھ گھٹنا ہے اس کے علاوہ ہمارا آندولن آگے نہیں جا پاتا جہنتی منانا یا جہجے کار کرنا اس کے لئے کوئی زیادہ بدھی کی ضرورت نہیں ہے ان پر آدمی بھی مہاپرشوں کا جہجے کار کر سکتا ہے ان پر آدمی بھی مہاپرشوں کے پتلے کے سامنے جا کر سر کھڑا کر سکتا ہے سر جھکا سکتا ہے دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ جو لوگ پڑے لکھے لوگ ہیں وہ بھی اسی طریقے سے آندولن کرتے ہیں اپنے مہاپرشوں کے پرتی اپنا آدھر وقت کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں تو انہوں نے بھی وہی طریقہ اپنایا ہے کہ جہنتی منانا مہاپرشوں کے نام پر کچھ چیزیں کرنا اور ایک طریقہ ہم لوگوں کو یہ دیکھنے کو آیا کہ جن کے پاس پڑھائی لکھائی کے قارن زیادہ ریسورسز آئے انہوں نے اس آندولن کو چاریٹی اور ویل فیر کے کام میں کنورٹ کر دیا تو جب بھی ہم لوگ کسی ادھکاری کو یا کسی پڑھائی کے بودھی جیو کو ملنے کے لئے جاتے ہیں تو وہ ہم کو چاریٹی اور ویل فیر کا ہی خرکم بنا کر دکھاتے ہیں کہ میں آندولن کو اپنے سماج کی پیشے کسی کرتا ہوں میں دس لڑکوں کا ایجوکیشن کرتا ہوں دس لڑکوں کا کتابوں کا سکول کا خرچہ میں کرتا ہوں میں آنا تاثرم میں جا کر اپنا جنب دن ماناتا ہوں سیکریٹلی ڈونیشن دیتا ہوں میں کسی کو نہیں بتاتا ہوں میں کیا کر رہا ہم کو بتا رہے مگر کیا کہتا ہے کسی کو نہیں بتاتا ہوں میں کیا کر رہا مگر اپنا طریقہ میں ہی جاری رکھتا تو کیا چاریٹی اور ویل فیر سے یہ کام چلے گا کپڑے باٹنے سے کتابے باٹنے سے ہمارا آندولن کامیاب ہو جائے گا یا کسی کو آپ تھوڑا بہت نگری کر دو گے یا کسی کی تھوڑی بہت پاریوارک مدد کر دو گے اس سے بھی آندولن کامیاب ہو جائے گا ابھی پرسو بیما کورے گاؤ کا دو سوہ سال ہوا اس سے ایک دو سال پہلے بابا صاحب کے ایک سو پچیس وی جائن تیوی کیا کیا کچھ لوگوں نے ایک سو پچیس کتابے باٹی کسی نے ایک سو پچیس کینڈل جلا لی ایک سو پچیس ٹیشٹ باٹ دیئے تو یہ یہ طریقہ ہمارے لوگ بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے بھی ہم لوگ آندولن چلائیں گے کیا یہ طریقہ ہے آندولن چلا رہی کا اگر ہم لوگ یہ کہے کہ اس کے آدھار پر آندولن بڑھے گا تو بابا صاحب امیڑ کر کے جیون میں اس طریقے سے تو کوئی گھٹنا ہے ہم کو دکھائی نہیں دیتی کہ انہوں نے اس کے آدھار پر کوئی آندولن چلایا ایک پروفیسر کو ہم لوگ ملے تھے اس نے کہا میں بھی سماج کا کام کرتا ہوں میں نے کہا کیا کرتا ہوں تو جب ہمارے سٹوڈنس ایڈویشن کے لئے آتے تو ان کو جھرابس آٹیس کرنے کے لئے دوسرے لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے تو میں ہمارے سٹوڈنس کے جھرابس آٹیس کر کے دے دیتا یہ بھی میں سماج کے لئے کام کرتا ہوں ہے ہمارے لوگوں میں بہت طریقے سے دانت ہے اپنے اپنے سماج کو مادت کا نکیہ کرتا ہوں تو میں ان کے جھرابس جو ہوتے ہیں وہ اوچھے جاتی کے لوگ ان کو پریسان کرتے ہیں تو میں بھی ان کو اپنے فوٹو سٹیٹ جو ہے وہ آٹیسٹر کر کے دے دیتا تو بڑی لمبی میڑ رہتی میرے ادھر یہ بھی طریقہ لوگوں کا تو ساتھیوں جو سہادارم لوگ کام کر رہے ہیں وہی لوگ اگر بدھی جی بھی کرے تو دونوں میں انتر نہیں مانا جا سکتا دونوں کے سوچ میں انتر ہونا چاہیے نترتو کرنے والا جو ورگ ہمارے سماج کے اندر پیدا ہوا اور اپنیاں پیدا نہیں ہوا اس کو بنایا گیا سماج کے طرف سے کی جا رہی ہے وہ نہیں ہو رہا ایمپا کی پرسنگ اکتہ یہ ہے کہ ہمارے سماج کے ہزارے ڈاکٹر ہیں ہمارے سماج کے ہزاروں انجینئر ہیں ہمارے سماج کے ہزاروں وکیل ہیں ہزاروں عدیقاری ہیں مگر جس مقصد کے لئے ان کا نرمان کیا گیا اس مقصد کی جانکاری جن کو ہے وہ آج اس آندولن کے ساتھ جڑے ہوئے بھائی بھائی سمجھ کر کے آندولن کا لقص سماج کے اندر بڑے لوگ پیدا کرنا یا سماج کے اندر عدیقاری پیدا کرنا اتنا نہیں تھا دیان رکھ لیجئے عدیقار بعد میں نہیں آئے عدیقار پہلے آئے اور عدیقار آنے کے بعد عدیقاری پیدا ہوئے آج ہمارے سماج کے اندر عدیقاریوں کی بھیڑ ہے مگر عدیقار ختم ہو رہے عدیقاریوں کی سنکیہ بڑھ رہی ہے مگر اسی آنپاعت میں سماج کے جو عدیقار ہے وہ ختم کیے جا رہے تو ہمارے آندولن کا لقصہ اپنے سماج کو عدیقار دینا تھا کیا اس عدیقاروں کے بدلوں جو ایک نئی پیڑی ہماری سماج کے اندر پیدا ہوئی کیا اس کو اس بات کا احساس ہے اگر احساس ہوتا تو اس بات کو لے کر وہ آگے چلاتے میشن کو بڑھاتے اس لئے ساتھیوں ہم لوگوں نے بانشف کے ساتھ ساتھ میں امپا کا بھی کارکم بنایا تاکہ سماج کے اندر کا جو ایک کریمی لئر ہے اس کریمی لئر کو جوڑا جائے ساتھوں دنیا میں جہاں کئی بھی پریورتن ہوا وہ پریورتن کریمی لئر کے کلاس سے ہی ہوا نون کریمی لئر سے کوئی پریورتن پیدا نہیں ہوتا نہ ہی اس سے کوئی آندولن پیدا ہوگا یہ تو برامنوں نے ہمارے لوگوں کو منڈل کمیشن میں عدیقار وانچیت کرنے کے لئے ایک خاص صد بنایا نون کریمی لئر وہ کہتے ہیں کہ شدروں کے اندر بیک وڈ لوگوں کے اندر کریمی لئر کلاس ہیں اگر شدروں کے اندر پچھڑوں کے اندر کریمی لئر ہوتا تو گولام کیوں رہت گولام ہے اسی کا ثبوت ہے کہ ان کے اندر کریمی لئر نہیں ہے اگر شبدوں کا ایک تنترہ ہوتا ہے ساتھوں اور لوگ تنترے کے خاصیت ہے کہ لوگ تنترہ شبدوں پر چلتا جس کو شبد چلانے آتے ہیں وہ لوگ تنترہ میں راج کرتا ہے انگریز بڑے آجیب تھے